دوستو میں ہوں محمد خرچیز کھان اردو عدب سے دوستو اردو انوادک اور شہایق اردو انوادک اس پر ہم آپ کو انکان کی تیاری کرا رہے ہیں آج ہم نے اردو کے مشہور شاعر اور ان کے حالات زندگی اور شہری تسانیح پر آپ کو پڑھا رہے ہیں تو دوستو اس میں جو آپ کا سلیویس ہے شاعروں کا غالب اقبال شاد شوق نیمیوی عطا کاکوی جمیل مظہری رضا نقوی کلیم آجز پرویش شاہدی اور رمز عظیم آبادی ان سب پر ہم آپ کو ان کے حالات زندگی اور ان کی شہری تسانیح پر سوالات ہم نے بنائے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن دوستو سیٹٹ والے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آر پی ایس سی والے بھی اور دوسرے ٹیٹ والے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں غالب پر غالب کی پیدائش ہوئی کب ہوئی ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو کہاں ہوئی اقبار آباد آگرہ میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ کس جگہ ہوئی اقبار آباد یا آگرہ میں ہوئی تو غالب کا اصل نام کیا تھا تو جواب ہے مرزا عصداللہ خان بیک کیا نام ہے مرزا عصداللہ خان بیک اور اگلا ہے غالب کی عرفیت کیا ہے یعنی کہ پیار میں ان کو کیا کہتے تھے عرفیت میں مرزا نوشہ ہے یہ ہے غالب کی عرفیت نجم الدولہ دبیر الملک بہادر نظام جنگ کا خطاب کس شہر کو ملا تو جواب ہے غالب کو ملا غالب کے والد کا نام کیا ہے تو جواب دیجئے گا آپ عبداللہ بیک خان جو لڑائی میں مارے گئے تھے عبداللہ بیک خان غالب کے باپ کی عرفیت کیا تھی تو غالب کے والد کو کہتے تھے مرزا دولہ دولہ کہتے تھے غالب کے دادا کا نام کیا تھا تو فوقان بیک خالب کی انتقال کے وقت غالب کی کتنی عمر تھی یعنی کہ جب غالب کے والد کا انتقال ہوا تو غالب کی عمر کتنی تھی تو صرف چار سار gren تھی بہت جو یاد رکھیے گا غالب کے انتقال کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی تو ان کے سگے چچا نصر اللہ بیگ نے کی یہ ہیں نصر اللہ بیگ انہوں نے ان کی پرورش کری تھی باپ کے انتقال کے بعد غالب کے چچا نصر اللہ بیگ کا انتقال کا ہوا 1806 میں ہوا کوئی بھی سوال آسکتا ہے ان کے چچا کے بارے میں آسکتا ہے ان کے والد کے بارے میں آسکتا ہے اور ان کی اہلیہ کے بارے میں آسکتا ہے ان کی شادی کے بارے میں آسکتا ہے آپ ہر سوال کو آپ جائے دکھئے گا تو 18.06 میں غالب کے چچا کا انتقال ہوا چچا نصر اللہ بیک کا جب غالب کی عمر نو سال کی تھی غالب کی عمر صرف نو سال کی تھی جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا غالب کی شادی کب اور کتنی عمر میں ہوئی یہ بھی سوال ہے تو غالب کی شادی ہوئی عمران بیغم سے عمران بیغم سے ہوئی اور 18.10 میں ہوئی اور جب آپ کی عمر 13 سال کی تھی اس کے غالب کی عمر 13 سال کی تھی اب غالب کس نواب کی دعوت پر رامپور گئے تھے یہ بہت امپورٹن سوال ہے اور اکثر آتا رہتا ہے تو دوستو ہمیں یاد رکھنا ہے تو نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر آپ رامپور گئے تھے دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ غالب کے نانا کا نام کیا تھا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں خواجہ غلام حسین اور غالب کے بھائی کا نام کیا تھا یہ بھی یاد رکھی لیا ہے تمبلتا یوسف تھا غالب کے بھائی کا نام اب آتے ہیں غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو پندرہ فروری 1869 کو دلی میں ہوا اور نسام الدین اولیہ کا جو بستی کا قبرستان ہے اس میں آپ مدفون ہوئے غالب کا پہلا اردو خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تو جواب دی جگہ اود ہندی نام سے شائع ہوا اور 17 اکتوبر 1868 کو یہ غالب کی زندگی میں ہی شائع ہوا تھا غالب کی زندگی میں یعنی 1869 کو غالب کا انتقال ہوا اور 1868 میں اود ہندی شائع ہوا یعنی کہ انتقال سے کچھ ہی مہینے پہلے یہ خطوط کا مجموعہ شائع ہوا دیکھیں وہی سوال آ جاتا ہے کہ غالب کے انتقال سے صرف چار مہا قبل غالب کا کونسا اردو خطوط کا مجموعہ شائع ہوا یہ ہم نے بات بتایا دی تو یہ ہی ہوا تھا اود ہندی ٹھیک ہے اس کو آپ یاد رکھئے اود ہندی یہ ہے اگلا ہے غالب کا اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تھا تو اردو مولا اور 1869 کو یہ غالب کے انتقال کے بعد شائع ہوا تھا غالب نے کل کتنے قصیدے لکھے تو جواب دیجئے گا چار قصیدے لکھے دیوانے غالب پہلی بار کب شائع ہوا یعنی غالب کے شائعی کا جو دیوان تھا وہ کب شائع ہوا پہلی بار تو یہ 1841 میں شائع ہوا دستنبو پاتیہ برحان اور مہر نیمروز کس کی فارسی تصانیف ہے تو جواب دیجئے غالب کی ہیں دوستو یہ تھے مرزا غالب پر کچھ اہم سوالات جو آپ کے امتحان میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ان سوالات کو افیاد کی جگہ اب آتے ہیں اللامہ اقبال پر اللامہ اقبال شائعر مشرق اللامہ اقبال کی پیدائش ہوئی 177 کو سیالکورٹ پاکستان میں ہوئی اقبال کا اصل نام کیا ہے تو جواب دیجئے گا شیخ محمد اقبال اقبال کے والد کا نام کیا ہے شیخ نور محمد ہے اقبال کے دادا کا نام کیا ہے تو جواب دیجئے گا شیخ رفیق ہے اقبال کے داد اور اقبال کے جو بچپن کے استاد تھے یعنی کہ ابتدائی میں اقبال کے استاد کون تھے تو مولانا خلام حسین اور مولانا میر حسن تھے اس کو ہمیں یاد رکھنا یہ اتدام ہے اور اس کے بعد اقبال نے اپنے کلام کی اصلہ قصے لی یعنی اپنے کلام پر کس کو استاد مانا تھا داگ دہلوی کو داگ دہلوی باقاعدہ آپ کے استاد بنے شاعری میں اقبال کے فلسفے کے استاد کون تھے تو پروفیسر آرنلڈ استاد تھے اور مولانا رومی بھی استاد تھے سوال اسی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا رومی کا تعلق علم اقبال سے کیا تھا تو بتا دیجئے گا آپ کے یہ دونوں آپ اقبال کے یعنی استاد تھے اقبال نے کتنی شادیاں کریں تو جواب دیجئے گا تین شادیاں کریں اقبال کو ملک الشورہ کا خطاب کم ملا تو انیس سو ایک میں ملا اقبال کو ڈاکٹر کا خطاب کم ملا انیس سو آٹھ میں ملا جب ہی ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے تو اقبال کو سر کا خطاب کم ملا انیس سو تیش میں ملا تو جو جو ان کو خطابات ملتے گئے وہ نام کے آگے جڑتے چلے گئے کہ ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال یہ سب اقبال نے پی ایش ڈی کس موضوع پر کی تھی تو جواب پلسفائیں عجم کے عنوان سے کی تھی اور اگلا ہے دوستو کہ اقبال کی وفات کب اور کہاں ہوئی تو جواب دی جگہ 21 اپریل کو ہوئی اور 1938 سن میں ہوئی اور شہر تھا لاہور جو اب پاکستان میں ہے ٹھیک ہے اقبال نے اپنے استاد کی یاد میں کون سی نظم لکھی تھی تو نالائے فراغ یہ ہے نظم جو اپنے استاد کی یاد میں لکھی تھی اقبال لندن جانے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیہ کے مزار پر حاضری دے کر گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کون سی نظم لکھی تھی تو التجائے مسافر ہے یہ نظم لکھی تھی حمالہ تصویر درد شوائع امید نیا شوالہ اور ساقی نامہ نظموں کا خالق کون ہے تو جواب دے گا ان مشہور نظموں کا خالق جو ہے اقبال کا پہلا شیری مجموعہ کب اور کس نام سے شائع ہوا تو جواب دیجئے گا دوستو بانگے درہ کے نام سے انیس سو چوبیس میں شائع ہوا اور اقبال کا ہم دوسرا مجموعہ بتائے دیتے ہیں کہ بال جبریل کے نام سے علام اقبال کا دوسرا شیری مجموعہ شائع ہوا جو انیس سو پینتیس میں شائع ہوا اور ضرب کلیم تیسرا شیری مجموعہ ہے جو انیس سو چھتیس میں شائع ہوا اور ارمغان حجاز انیس سو بات یہ ہے کہ آدھ اردو اور آدھ ہندی میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ فارسی مجموعہ ہیں اسرار خودی رموز بے خودی پیام مشرق زبور عجم اور جاوید نامہ اور دوستو کچھ اور اہم ان کی نظمیں ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ایک پہاڑ اور گلہری پرندے کی فریاد شما و پروانہ شعہ امید مرہوم کی یاد میں مسجد قرتبہ اور آپ کا ابلیس کی مجلس شورہ یہ ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لئے ایک خاص ویڈیو جو آپ کے اردو کے مشہور شاعر اور ان کے حالات زندگی اور ان کی شیئی تصانیف پر اسی کے ساتھ دوستو اگلے ویڈیو تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ